اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی پانچویں آیت پڑھئے یہ ہیں تکمیلی احکام ابتدائی احکام آگئے نمبر دو میں سو میں رمضان کا حکم آگیا نمبر تین پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہیں آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں مسلمانہ تم بھی رکھو اس سے گمانیہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا اور وہ روزہ اب نہ کوئی سہری ہے نہ رات میں کہ دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہیں وہ ہم بستری کر سکتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی صبح سے پھر دوپیر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا گویا کہ کم ہو بیش بیس گھنٹے کا روزہ یا اکیس گھنٹے کا روزہ کیونکہ اگر غروب آفتاب کے تین گھنٹے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا تو ہو جائے گا بیس اکیس گھنٹے کا روزہ یہ روزہ کا حکم لوگوں نے سمجھا اس کی سراحت کوئی نہیں تھی لیکن لوگ جو ہیں کیونکہ سراحت منفی بھی نہیں تھی مصبت بھی نہیں تھی لہٰذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی شاہر اور بیوی کی وہ کر گزرتے تھے جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا غلط کیا تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کو بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا ہی ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا اس نے بکری کا تو نہیں کھایا لیکن اس نے سمجھا ہی ہے کہ یہ سور کا گوشت کھا رہا ہے تو اس حوالے سے ایک دغدغا سا دل میں رہتا تھا پریشانی تو اب جو یہ پانچویں آیت ہے طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی اس میں روزے کے تکمیلی احکام آگئے جو عبدی ہیں آج تک قائم ہیں قیامت تک قائم رہیں گے فرمایا اے مسلمانو روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا رفصو الہ نسائکم ہنہ لباسم لکم وانتم لباسم لہن وہ تمہارے لیے ممنزلے لباس ہیں جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا ایسے ہی شہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی ہجاب نہیں رہتا ہنہ لباسم لکم وانتم لباسم لہن اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے مجاتا ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے اسی طریقے سے شہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منا مارے بیوی موجود ہیں حلال ذریعہ سے اپنی خواہش پوری کریں اور بیوی کے لیے شہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خائدر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شہر پورا کر رہا ہے تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کامر کر رہے ہیں یہ کوئی ہے کہ اپنے آپ سے خیانت اللہ سے مغامت نہیں تھی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے کہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہونا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غویہ کے ممنوع ہے اور کر رہے تھے تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیک تو اللہ نے تم پر اپنے رحمت اور بغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا اسے صاف کر دیا کلین سلیٹ اب تمہارا جو عمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو اللہ نے صاف کر دیا ہے وَعَفَا عَنْكُمْ اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے فَالْآَنَ بَعْشَرُوْهُنَّا تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو فَالْآَنَ بَعْشَرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے یہ تعلقِ ذن و شہ سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں ایک تو سب جانتے اولاد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے لیکن نمبر دو ایک شہ اور ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ملے تسکنو الیہا اس میں ایک سکون ہے اس میں جو بھی ہے جو بھی عمل ہے مباشرت کا اس میں ایک احسابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوگی اس کا حاصل ہوگی سکنو بیان part مطência موسیقی